بے عدبان سار نہ کوئی کہے عدبان تو وانجے ہو بے عدبوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ عدب کیا چیز ہو کیوں وہ بے عدب لوگ عدب نہیں کرتے جیڑے من قدیم دی کھیڑے قدے نہ ہوندے رانجے جیڑے مٹی دی بھانڈے قدی نہ ہوندے کانجے مٹی کے بردر شیشے پہ بردر نہیں پاس جیڑے من قدیم دی کھیڑے قدی نہ ہوندے رانجے ہو جو ازری برد بردے ہو نہیں ہے ہمارا عدب بھی آجیز ہے عبادت شہدان سے بڑی نہیں تھی لیکن اس کے پاس عدب نہیں علم تھا اور عبادت نہیں تھی عدب نہیں اس دور میں سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ بھی دین بیان کر رہے ہیں جو عالم نہیں سننے والوں کو نہیں بتا کہ یہ جو دین بیان کر رہے ہیں عالم ہے یعنی دین غائل کی باتیں کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن عقائد اور حلال و حرام اسے بیان کرنے کے لیے عالم ہونا شرط ہے غیر عالم نہیں عقائد پہ گفتگو کر سکتا ہے کیونکہ عقائد کے ساتھ آخر چھوئے ہیں عقائد بیان کرنے کے لیے اور حلال و حرام کے مسائل بیان کرنے کے لیے شرط ہے کہ وہ بندہ عالم ہوئے ہیں اگر عالم نہیں ہے تو وہ دین نہیں بیان کر سکتا ہے اور سوشل میڈیا بھی آج کیا کچھ ہو رہا ہے اس وجہ سے ہی ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں ان کا انداز بے عدمی بات ہیں ان کے معاملات بے عدمی بات ہیں جبکہ دین عدب کرنا ہے جہاں دین ہے وہاں عدب ہے اگر آپ اس حوالے سے غور کریں کہ عدب اپنانے کے فوائد کیا ہیں اور عدب چھوڑنے کے لقصانات کیا ہیں تو پھر اس موضوع کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ مجھے عدب اختیار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ان دو باتوں پر اگر غور کریں کہ عدب کرنے کے فوائد کیا اس میں توحید کا عدب بھی ہے رسالت کا عدب بھی ہے نسبتِ رسالت کا عدب بھی ہے قرآن کا عدب کعبہ شریف کا عدب مسجد کا عدب اہلِ بیعت کا عدب صحابہِ قرآن کا عدب اولیاءِ قرآن کا اولیاءِ عظام کا عدب علماء کا عدب استادوں کا عدب والدین کا عدب بڑوں کا عدب حتیٰ کہ کسی صحیح دائی والدین کا عدب یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں کہ اگر میں عدب کرتا ہوں کتاب کا عدب ریل کا عدب جس میں کتاب رکھتے ہیں اس ریل کا عدب اگر اس پہلو سے آپ غور کریں کہ عدب کا فائدہ کیا ہے اور عدب نہ کرنے کا نقصان کیا ہے یہ دو باتیں پیشے نظر ہوں تو کبھی آپ کا دل بے عدبی کی جورت نہیں ہمارے ذریعہ میں اللہ نے لکھا ہے جس ریل پہ کتاب رکھ کے پڑھتے ہو اس ریل کا عدب کرو اللہ تمہارے لیے علم کے دروازے اور اسی مقام پہ آپ نے لکھے اگر کوئی استاد کا عدب نہ کرے ریل کا ذرائع علم ان کا عدب نہ کرے لفظی طور وقتی طور پہ وہ لفظ یاد کر کے رکھ کے علم اصل کر بھی لے اس کے علم کا نہ اپنی ذات کو فائدہ ہوگا نہ نظر ہوگا بے برکت اس کے علم میں برکت نہیں ہوگی اگر چاہتے ہو کہ تمہارا علم تو تھوڑا ہو برکت زیادہ ہو اللہ تم سے تمہارے علم سے کام لے دین کا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر ذرائع ایون کا عدب عدب سے ہی ساری پر نتیب اور جہاں بے عدبی ہو وہاں برکتیں تو اگر ہم عدب کے فوائد بے عدبی کے نقصانات ان کو سامنے رکھیں تو پھر کبھی دل بے عدبی کے لئے جن رکھنا ہم اس موضوع کو لائٹلی لیتے ہیں اور اس دور میں اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں عدب سے توجہ ہٹتی جا رہی ہے جبکہ ہمارا الحمدللہ آل سنت و جماعت کا تو تعریف ہی عدب ہے آل سنت میں تو کوئی بے عدب نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی بے عدب ہو تو آل سنت نہیں ہو سکتا آل سنت کا تو تعریف ہی عدب ہے ہمارا ہر شخص چاہے عالم ہو چاہے کسی شعبہ حیات سے خانقاؤں سے وہ حد رکھتی اور خانقاؤں میں پہلا سبب ہی پڑھایا جاتا ہے عدب ایسی چیز ہے کوئی مبتبی ہو یا منتبی ہو وہ عدب نہیں چھوڑ سکتا عدب کی برکات اس کے فوائے ان پر غور کر عدب کے فوائد میں سب سے بڑا فائدہ اللہ کے قرب کے دربازیں عدب سے ہی مسجد میں آپ عبادت کے لئے آتے ہیں نماز پڑھنے آتے ہیں جوتے پائے ننگے پیر آئے وضو کر گئے مسجد قرب کے خاص جگہ اللہ کے قرب کا خاص مقام ہے اللہ سے جو ملاقات ہے اس کا آغاز نماز ہی ہی یہ اللہ کے ملاقات جو ہے نا آخرت میں اللہ کی ملاقات دنیا میں جتنے سجدے پہ رہے رہے ہیں ہر سجدے کے آخرت میں اللہ بھی آخرت 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 موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور پہ تشریف لے گئے اللہ پاک نے فرمایا فَخ لَحَنَا لَعَيْكَ اپنے جوڑے کو طالت ہی ننگے پیرہ ہیں یہ کون ہیں جنہیں حکم دیا جا رہے ہیں ننگے پیرہ ہیں یہ صرف نبی ہیں نہیں رسول صرف رسول رسول میں بھی بلند مرتبہ رستی ہیں کو ہیتور پہ تشریف لے گئے اللہ کریم نے فرمایا جوڑے اتار کے ننگے پیرہ ہیں یہ عام جگہ نہیں یہ مقدس مقتی اللہ کے قرب کے لئے کقدس کی وادی میں آنا جنہ ہوئی اور کقدس کی وادی میں داخل ہونے کے لئے جوڑے اتار جوڑے اتار کے کقدس کی وادی میں داخل اللہ پاک ہے اور اللہ کے قرب کے لئے پاکی زمی شرط ہے اللہ کا قرب اسی کو ملے گا جو پاکی زمی اختیار کرے گا کیا فرمایا انہ کا بلوادل مقدس دعا یہ مقدس باتی ہے یہاں اللہ کا کلام سنیں گے اللہ کلام عطا فرمائے گا جہان اللہ سے کلام کر رہے ہیں وہاں مقدس وادی جہاں کے کلام کر رہے ہیں اللہ کا قرب ملے گا تو پہلے کس میں داخل ہونا ہے تقدس میں پاکی زمی قدس کے جہان اور قدس کے جہان میں داخل ہونا ہے تو جوڑے پتار کیا ہمارے میں یہ سوچتا ہوں انبیاء کرام فرشتوں سے زیادہ معصوم ہیں فرشتے بڑے معصوم ہیں فرشتے لیکن فرشتوں سے زیادہ پاکی زمی انبیاء کو حسن حرد موسیٰ کو کہا گیا جوڑے اتار کیا یہ تعلیم ہے امتوں کے لئے کہ اللہ کے قرب کے لئے سورہ حجرات پڑے تو بندہ سوچتا حضرت موسیٰ کوئی تور پہ دے تو اللہ نے جوڑے اتار کے آئیں یہ صحابہ کی ذواتی میں ہے کہ انہیں آداب سکھائے جا رہے نہیں ہے سیکھن و تور ہوں حجرہ نبوی شکنے والے خبار کے ایک زنے کے میں ہجرہ نبوی حجرہ مصطفیٰ سے اٹھنے والے خبار کا ایک زرہ وہ تور سے افضل کیوں ہے اس لیے کہ یہ اس زمین اس کے ٹکڑے کا زرہ ہے جس زمین کے ٹکڑے نے مجود مصطفیٰ کا حضرت کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فرض عدب رسول باقی فرائض بعد میں ہیں پہلا فرض عدب رسول نماز فرض ہے لیکن نماز سے بڑا فرض رسول اللہ کا عدب ہے حضرت مولا علی نے قصر کی نماز کی چھوڑ نہیں ہے ثابت ہوا کے باقی فرائض فرو ہیں تمام فرائض بعد میں ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فر عدب حضور کے چچا عدل عباس ان سے ایک موقع پر کسی صحابی نے پوچھا آپ بڑی ہیں یا حضور پڑا انہوں نے جواب دیا بڑے تو حضور اب رشتے میں تو چچا ہیں تو جو جواب دے رہے ہیں وہ اپنے اس خونی رشتے کو سامنے رکھ کے یا جب حضور نماز سے فارغ ہوئے سلام پھیرا کیا دیکھا عبداللہ بن مسعود پیچھے ہیں حضور نے فرمایا عبداللہ بن مسعود جب میں نے اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا تو پیچھے تو ہو گیا عزی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و جب میں نے نماز شروع کی مجھے خیال آیا کہ کس کے برابر رشتے میں تو ججال آئی تھے پر وہ اپنا دنیا بھی خونی رشتہ نہیں اس عدم کے مقام پر دیکھ رہے وہ قلبے کا اور ایمان کا رشتہ دیکھ عبداللہ نماز کہتے ہیں میں نے سوچا میں کس کے برابر کھڑا ہوں میری رشت نہیں اللہ کے نبی برابر کھڑے ہو گیا کیا اس مصعود رضی اللہ تعالی فقہ حنفی کے جو اصول ہے نا حضرت عبداللہ بن مصعود ان اصول کے بانیوں میں سہے کوفے میں تھے حضرت عبداللہ بن مصعود تو ایک شخص نے سوال کیا بڑا علم ہے آپ کا سوال لوگ زبان پہ ہوتا ہے آپ جواب بتا کر دیں بڑا علم ہے آپ کا اور اس کے لئے آپ نے بڑی ریاض کی ہوئی بڑا مجابدہ کیا ہوگا عبداللہ بن مصعود کی آنکھوں میں آنسو آلے کہاو میں تمہیں بتاتا میں نے کیا مجابدہ کیا ہے میں حضور کے ساتھ رہتا تھا جہاں حضور نالین اتار کی تشریف فرماؤ تھے میں حضور کے نالین اٹھا کے ایک دوسرے میں اڑوز کے نالین سینے سے لگا میرا سینہ نور علم سے منفر ہوا ہے تو یہ حضور کے نالین کی نشوی بھی مجابدہ میں نے حضور کے نالین کو اپنے سینے سے لگا ہے حضور کے نالین پاک کی نشوی سے میرے سینے کو نور علم ملی جو ملا ہے عدم کی وجہ سے ملا ہے جب خلیفت الرسول بنے ہیں ممبر کے تشریف فرما ہوئے ہیں تو وہاں تشریف فرما ہوئے ہیں جہاں حضور کے قدم لگتے تھے وہاں جب نماز پڑھانے کا وقت آیا ہے حضور کے مسلح پہ یار غار نے کھڑے ہو کے نماز پڑھانی ہے تو کیا حضور کے قدموں پہ قدم رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں اپنا مسلح اتنا پیچھے کر کے بچھایا ہے کہ جہاں حضور کے قدم لگتے تھے وہاں یار غار اپنی پیچھانی زمین اور جہاں حضور سختہ کرتے تھے وہاں حضرت صدیق اکبر نے دیوار بڑھا دی کسی کا پیر نہ اس چودہ سو سال گزر گئے آج بھی وہ دیوار حکومتیں بدلتی رہی بادشاہ بدلتے رہے حکمران بدلتے رہے کسی نے وہ دیوار نہیں گرائی اس خورم ہوتا کیا اگر مسجد اس سے آگے چلی گئی مسلح رسول سے آگے لیکن وہ جو دیوار حضرت صدیق اکبر نے بنوائی ان حضرت کی سجدہ گاہ پر وہ دیوار اور موٹی کی گئی گئی اس سے اکر دی حضرت صدیق اکبر نے کیوں حضرت کی سجدہ گاہ پر دیوار بنوا دی کہ کسی کا قدر کریں بعض لوگ کوئی ہم عدب والی بات کریں تو ہم سے پوچھتے ہیں بتاؤ بخاری میں کہاں مسلم میں پوچھتا مجھے بتاؤ بخاری مسلم میں کہاں حدیث ہے کہ دو نے فرمایا ہو کہ میرا خلیفہ میرے مسلم میں نماز نہ پڑھائی میرا خلیفہ اتنا پیچھے مسلم بچھائے کوئی حدیث ہے جس میں زور نے حکم دیا ہو کہ میرا خلیفہ میرے ممبر پہ میری جگہ پہ نہ بیٹھے بلکہ جہاں میرے قدم لگتے ہیں وہاں بیٹھے حکم ہے کوئی حدیث نہیں پھر صحابہ نے یہ عمل کیوں کیا ہے دل میں ایمان ہو ایمان عدب کروانے تا ہے ایمان عدب کروانے اگر کوئی بے عدبی والی سوچ رکھتا ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ میرے دل میں ایمان بھی ہے یا نہیں حضرت سلطان بہو رحمت اللہ نے فرمایا ہے بے عدبہ سار نہ کوئی گئے عدبہ تو وانجے ہو سار خبر کوئی بے عدبوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ عدب کیا چیز ہوتی بے عدبہ سار نہ کوئی بے عدبوں کو کوئی خبر ہی نہیں ہے عدب کیا چیز ہے گئے عدبہ کو وانجے ہو عدب کرنے والے جس مقام پر پہنچے ہیں بے عدب اس سے مارون رہے اور پھر آگے فرماتے ہیں انہیں کیوں خبر نہیں کیوں وہ بے عدب لوگ عدب نہیں کرتے جیڑے من قدیم دی کھیڑے قدی نہ ہوندے رانجے ہو جیڑے مٹی دے بھانڈے قدی نہ ہوندے کانجے ہو یعنی مٹی کے برطر شیشے کے برطر نہیں بار سکتے کانج کے برطر نہیں بار سکتے جیڑے من قدیم دے کھیڑے قدی نہ ہوندے رانجے ہو جو عزلی بار برطر ہونے کہ عدب کیا عبادت شیطان نے بڑی نہیں دی لیکن اس کے پاس عدب نہیں عرم تھا اور عبادت نہیں تھی لیکن عدب نہیں جب وہ بے عدب ہوا سارے آمال زائے سارے آمال برمان اس لئے شیطان وہ ہے جو عدب نہیں کرتا اور آج جو عدب نہیں کرتا وہ کس کے راستے پیچھا رہا ہے عزلی محمد صاحب رحمت اللہ نے کہا بے عدب مقصود نہیں آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں مختلف شعبوں میں بے ادمی اس انداز میں داخل ہو گئی کہ ہمیں اس کا احساس تک نہ گھرے لو زندگی میں معاشرتی زندگی میں دینی زندگی میں جہاں ہمیں بڑے عدب کی ضرورت تھی وہاں بے عدبی داخل ہو گئی ایک بزرگ کسی بھی مومن مسلمان بھائی سے ملتے عدب سے ملتے لوگ کہتے یہ آدمی تو اس لائق نہیں تھا جتنا آپ اس کا عدب کر رہے تھے تو جواب دیتے کہ تم اس کی ظاہری دنیاوی حالت کو دیکھ رہے ہو میں اس کے ایمان کا عدب کر رہا ہوں بندہ مومن ہے میں اس کا عدب کر رہا ہوں تو میرے دل میں نیت کیا ہے میں اس مومن کے اس کی قدر کر رہا ہوں کبھی کسی کے ایمان کی وجہ سے اس کا عدب کر ہے اگر آپ ایمان کی وجہ سے کسی کی قدر کرتے ہیں تو یہ عدب جنت میں دے جائے یہ عدب ایمان پر خاتمے کا باعث بن جائے گا یہ عدب کام آئے گا نظام کے وقت میں ایمان پر خاتمہ اللہ بازوں کے عدب سے کیا ملتا سورہ کہ پڑھ کے دیکھیں زاد کا کتہ ہے بیٹھ ولیوں کے دروازے کے لئے آئے اللہ نے اس کا ذکر دی قرآن دی آئے زاد کا کتہ ہے پر اس کا کتہ پن ختم ہو گیا ہے حضرت صدر الفادر سید نئیم دی مناد عبادی رام اللہ تعالی نے کہ اس کتے نے جب ولیوں کا عدب کی ہے تو اس کا کتہ پن ختم ہو گیا اور صحبت کا اثر ایسا ہوا ہے کہ اندر ولی کروٹ بدلتے ہیں تو باہر کتہ کروٹ بدلتے آہل اللہ کی صحبت کا ایسا رنگ چڑھتا ہے آج ہمارے ہاں کمی اس چیز کی ہے کہ علم ہے عدب نہیں دگری یافتہ بہت ہے تعلیم یافتہ ہو گیا کالجوں میں یونیورسٹیوں میں عدب سکھانے کا کوئی شعبہ ہے جی جس میں عدب سکھایا جاتا ہو بلکہ کالجوں یونیورسٹیوں میں کوئی عدب کرنے والا ہے تو یہ بڑا خوش کالجوں یونیورسٹیوں میں دگری یافتہ بڑے ہیں تعلیم یافتہ تھو علم پڑے آپ نے عدب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کی آج والدین کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے حضور نے والدین کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اپنی اولاد کو عدب سکھاؤ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے اس حدیث کی رابی ہیں فرمایا باپ پر اولاد کے دو بڑے حق ہیں ایک حق تو یہ کہ جب بچہ پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھ بچے نے خود تو اپنا نام نہیں رکھنا ہوتا ماں باپ نہیں رکھنا فرمایا بچے کا حق ہے کہ والدین اس کا اچھا نام رکھیں اور دوسرا حق فرمایا بچے کو اچھے آدام سکھانا ہو یہ والد کی دیوٹی ہے یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ اپنی اولاد کو اچھے آدام سکھا ہے اولاد تعارض ہے ماں باپ کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حوض بیٹا تو قیامت کے دن اولاد تعارض بنی شہید بیٹا ہوا ہے ماں باپ کو عزتیں مر رہی ہیں یہ شہید کے ماں باپ آپ کہیں گے کیا شہادت کی وجہ سے بھی ماں باپ کو کچھ کریڈٹ ملتا ہے شوال کی پندرہ تاریخ کو ستر صحابہ شہید ہوئے ہیں وہ ان کے میدان میرے آقا کریم جب واپس تشریف لائے نا مدینہ منورہ اہد سے واپس تو آپ نے اہل مدینہ کو اکٹھا کر کے فرمایا اہد میں جتنے شہید ہوئے ہیں اللہ نے جنت میں جمع فرمایا ہے ایک میفل میں وہ سارے شہید اکٹھے ہوئے ہیں اور ان ستر شہیدوں نے دعا مانگی پروردگار تو نے جنت کے نعمتیں ہمیں بخش دیں یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں رہنے کے لئے تو قیامت کے بعد ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے پر شہیدوں کو یہ خصوصی شان آصل ہے وہ قیامت سے پہلے جنت کی سیر کر سکتی ہے انہیں سیر کروائی جاتی ہیں تو ان شہیدوں نے ارز دیا پروردگار تو نے بڑی شان ہمیں آتا کی ہماری یہ دعا ہے ہمارے عزیز جو ہماری شہادت کی وجہ سے دکھ میں مبتلا ہوئے ان کے دلوں پہ چرکے لگے ان کے دل غم سے پسیج گئے وہ جو ہمارا دکھ محسوس کر رہے ہیں اور پھر اس پہ سبر کر رہے ہیں پھر میرے آقا کریم نے فرمایا اے شہیدوں کے وارث ہو خوش ہو جاؤ اللہ نے شہیدوں کی دعا تو قبول فرما لیا ہے وہ شہید بھی بخش دیئے گے اور ان کی شہادت پہ سبر کر لے بخش شہید بھی اپنے نچھلوں کے لئے بخش کا باعث بن جاتی اگر کوئی شہید کی شہادت میں سبر کر رہا ہے تو یہ سبر اس کے لئے بخش کا باعث بن جاتی ہے اور اولاد کے عامال والدین پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور والدین کے لئے بخش کا باعث بن رہے ہیں میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر کا آسان طریقہ کیا بس یہ پکا فیصلہ کر لیں ہم نے ہر حال میں تک کر بے عدوی کو قریب نہیں آنے دی جہاں بے عدوی ہے وہاں دین دین جو آپ کو بے عدوی سکھائے وہ آپ کے دن سے حضور کی محبت نکال رہا ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہاں تک لکھ واری اتر گلابوں تو یہ اتر زبان نام اناد لائق نائی کی کلم لائق اگر لاک مرتبہ بھی میں اپنی زبان کوئی ترے گلاب سے دھولوں پھر بھی میری زبان حضور کے نام کے لائق یا ایوہ اللزین آمنو اے ایمان والو کو انفوس ام و اہلیکم نارا اپنے آگ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ کون سی آگ دوزل کی آگ وَقُودُ وَحَنَّاسُ وَلْهِ جَارَ جس آگ کا ایندل انسان ہے اور پتھر اس آگ سے یعنی یہاں نارا سے مراد دوزل کی آگ اپنے آگ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزل کی آگ سے بچاؤ یہ جو لفظ آئے نا کون بچاؤ اس کی تفسیر میں راس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نہم کا ایک کال ہے جو کہ کسرت سے مفسرین نے نکل کی ہے اور مختلف حوالوں سے اس کو نکل کی ہے اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو اور گھاروالوں کو دوزل سے بچاؤ تو کیسے بچانا ہے کیا کریں تو دوزل سے بچ سکتے ہیں خود بھی دین سیکھو گھاروالوں کو بھی دین سیکھو خود بھی عدد سیکھو دوسروں کو بھی عدد سیکھو اس لیے کہ کوئی عدد کرنے والا دوزل میں نہیں جائیں تفسیر ابن اعباس اس میں یہ قول موجود ہے کہ کس طرح آپ نے آپ کو دوزل سے بچانا ہے گھاروالوں کو دین بھی سیکھاؤ خود بھی دین سیکھو انہیں بھی دین سیکھاؤ خود بھی عدد سیکھو دوسروں کو بھی کیا سیکھاؤ عدد سیکھاؤ دو چیزوں کا بیان آیا آگ سے بچنے کے عدد اور دین کی سمجھ دین کی سمجھ دین کا علم حاصل کرو اور عدد ان دونوں میں پہلے کون سی چیز حاصل کرنی ہے علم یا عدد جی اگر علم ہو یا پھر میں مثال دیتا ہوں بات آپ کو سمجھ جائے گی پہلے بردن کو صاف کرنا ہے یا پہلے اس میں دودھ رہنا ہے بردن کو صاف پہلے کرنا ہے دودھ بار میں کسی بے عدد نے علم سیکھ لیا تو اپنا بھی نقصان کرے گا دوسروں کا بھی علم سیکھنے سے پہلے عدب سیکھنا ضرور ہے کیونکہ اگر کوئی بے عدب دین سیکھے گا علم آگیا عدب نہیں آیا علم آگیا عدب نہیں آیا تو حضرت سلطان بہر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں تسبیح پھر ہی دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے بھو علم پڑھ بات صوفیہ ایسے ہیں جو کسی کو جامعہ میں مدرسے میں داخل کرانے سے پہلے عدب سیکھاتے تھے کچھ عرصہ وہ کتابیں پڑھاتے تھے جن سے تقوی حصل ہوتا ہے اس کے بعد مدرسے نہ ہوتا ہے کوئی بے عدب دوزخ میں نہیں جائے گا یہ بات میں یاد آپ کے صاحب نے کون کی تفسیر میں بیان کی بندہ ہو دین دار ہو جائے بے عدد ایمان بگا بندہ ہو کافر کرے رسول اللہ کا عدد اللہ اسے ایمان بگا لگا 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 رسول لگا رسول لگا لگا تحقیق لگا لگا خیل لگا لگا خود بھی عدب سیکھو گھر والوں کو بھی عدب سیکھو عدب کرنے والے دوزخ میں نہیں جائیں عدب کسے کہتے ہیں سہ حربی لفظ ہے حربی زبان کا لفظ ہے عدب کا لغوی معنی ہے جمع کرنا عدب کا لغوی معنی کیا ہے وہ دستر خان جس پہ کھانے چندیے جاتے ہیں اسے ماہ دوبہ تن کہتے ہیں ماہ دوبہ اس دستر خان کو کہتے ہیں جس پہ کھانے جمع کر دیئے گئے رکھے گئے چندیے گئے تو ماہ دوبہ کا جو لفظ ہے وہ بھی عدب سے ہی ہے جس کا معنی ہے جمع کرنا عدیب کسے کہتے ہیں جو ایسا کلام کرتا ہے حضرت عیسیٰ وائے عدب کا لغوی معنی ہے جمع کرنا عدیب اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے کلام میں ایسی خوبیوں کو جمع کرتا ہے فساہد بلاور گرائمر ان چیزوں کو جمع کرتا ہے جن سے کلام خوبصورت بھی ہوتا ہے پرتاثیر بھی ہوتا ہے جامعوں مانے ہوتا ہے اس وجہ سے اسے عدیب کہتے ہیں کہ اس نے اپنے کلام میں خوبیوں کو جمع کرنا ہے عدب کا لغوی معنی کیا ہے جمع کرنا ہے اسطلاحی معنی یہ ہے وہ شخص جس نے اپنی ذات میں اچھے اخلاق کو جمع کر لیا ہے اچھی باتوں کو جمع کر لیا ہے شارع حدیث عظیم محدث سلامہ ابن حجر اسکلانی انہوں نے فتح الباری شرع بخاری میں عدب کا یہ معنی لکھا ہے الاخذن بمکارم الاخلاق اچھے اخلاق کو حاصل کرنا یہ عدب ہے اور اسی مقام پر فتح الباری میں آپ نے ایک دوسرا معنی عدب کا لکھا ہے عدب کسے کہتے ہیں استعمالو ما یخمدو بھی قولم و فیلن ایسا چال چلن رکھنا ایسا طرز عمل اختیار کرنا زندگی میں ایسا انداز اختیار کرنا کہ بندہ بولے تو اس کے کلام میں خوبیاں ہو اور بندہ کوئی کام کرے تو اس کے عمل میں بھی خوبیوں ہو اس کا بولنا بھی خوبیوں والا عمل بھی خوبیوں والا گفتار اور کردار دونوں ہی لائے کہ تعریف ہو تو کہتے ہیں یہ بندہ عدب والا ہے یہ تعریف تو عدب کی میں نے آپ کو فتح الباری سے سنائی ہے عدب کی ایک تعریف علامہ سید شریف جرجانی رحمت اللہ تعالی نے لکھی ہے اور علماء جانتے ہیں سید شریف جرجانی کون ہیں یہ مرجع علماء ہیں عام آدمی کو مسئلہ نہیں پتا ہوتا وہ علماء سے پوچھتے ہیں اور جہاں علماء پھنس جائیں انہیں کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ حضرت سید شریف جرجانی کی کتابیں اٹھا لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے درس نظامی میں ان کا بہت بڑا نام ہے کتاب تعریفات کے اندر سید شریف جرجانی نے لکھا ہے کہ عدب کسے کہتے ہیں اپنے آپ کو غلطی سے بجا لینا اور اپنے اندر خیر کو جمع کر لینا بلہ خیر کو اپنائے اور شر سے اپنے آپ کو بجائے تو کہتے ہیں یہ عدب والا ہے ان تمام تعریفات کو سامنے رکھیں تو عدب کی تشریح یہ بنتی ہے دنیا میں ہر وقت انسان کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اگر آرام سے بیٹا ہوگا ہے تو پھر بھی دماغ تو جلی رہا ہے تو حرکت اس سے یہ کائنات کا نظام چاہتا ہے عمل ہر وقت انسان کوئی نہ کوئی عمل کر رہے ہیں عمل کے پیچھے محرک جو ہے وہ اس کی خواہشات ہیں وہ اس کی آرزویں ہیں جو عمل کرواتی ہیں خواہشات آرزویں تمنائیں ارادے یہ محرک ہیں جن کے پیشے نظر انسان کوئی عمل کرتا ہے عدب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کا پاپنگ بنا لیں اندر کوئی خواہش بھی ایسی نہ آئے جو شریعت کے خلاف اپنے باطن کو اللہ کے دین کا پاپنگ بنا لیں اگر کوئی اپنے باطن پہ شریعت کا رنگ چڑھا لے گا پھر اس کا ظاہر سمر جائے گا پھر اس کا ہر عمل کیونکہ عمل کا محرک تو خواہش ہے خواہش پہ دین کا رنگ چڑھ گیا ہے اب ہر عمل دین کے رنگ میں ہی رنگا ہوا اب تک میں نے صرف عدب کی لغوی اور استعلاحی تعریف آپ کے سامنے کی ہے یہ لفظی معنی تو عدب کہہ جمع کرنا اور استعلاحی معنی یہ اپنے اندر خصوم بھی ہو کو جمع کر لینا اور خامیوں سے اپنے آپ کو بجا لینا عدب کی اہمیت کیا ہے علامہ ابن حجر اسکلانی نے جو تعریف لکھی ہے العقص و بے مقارب الاخلاق کہ اچھے اخلاق کو اپنا لینا یہ عدب ہے اس تعریف کو پیش نظر رکھیں تو عدب اتنی عظیم و شان چیز ہے کہ میرے آقا کریم نے اپنی بیست کے جو مقاصد بیان کی ہیں ان میں مقصد دنیا کو عدب سیکھانا ہے بعض روایتوں میں ہے فرمایا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ دنیا کو اچھے اخلاق سیکھو اور اچھے اخلاق کا نام ہی عدب ہے